ایسے خادم کے لیے جو آنسوں سے ہمارے حالت اور ضرورت کے لیے کلام حاصل کرتے ہیں زوردار تالیوں میں پہلے اس کا حوالہ پڑھا جائے گا آج کا کلام کا حوالہ مربانی کر کے اس کلام کے اوپر آپ نے خدا کی مرضی معلوم کرنی ہے سیکھنی ہے بڑے گوھر سے حوالے کو پڑھے آئیے میرے ساتھ دیکھئے دوسرا سلطین اس کی چوتھی باب پہلی ساتھ آیات خداون کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے اور انبیزادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے نگی کہ تیرا خادم میرا شہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداون سے ڈڑتا تھا سو اب کرز آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنیں علیشہ نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں سو تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسائیوں سے برطن آریت لے وہ برطن خالی ہوں اور تھوڑے برطن نہ لینا پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برطنوں میں تیر انڈیلنا اور جو پھر اور جو بھر جائیں اسے اٹھا کر الگ رکھنا سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی تب وہ برطن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برطن لا اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برطن رہا نہیں تب تیل موقوف ہو گیا تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا اس نے کہا جا تیل بیچ اور کر زدہ کر اور جو باقی رہے اسے تو اور تیرے فرزند گزران کرے خداوند کے پاک کلام کو پڑے اور سنجان پہ ہم سب کی برکت ہو آمین ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے جن کو خدا نے دور و نصیق سے آپ نے گھر میں جمع کیا کہ ہم خداوند کا زندہ پاک کلام سنیں اس سے پیشتر میں خداوند کا پاک کلام آپ کے ساتھ بانٹوں آپ میں سے کتنی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ لاز فریڈے مارا کیا میسج تھا روزوں کے حوالے تھا اور مجھے معلوم نہیں کہ کتنا آپ لوگوں کو یاد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک انانونسمنٹ کی تھی خاص اس پر عمل نہیں کیا آپ لوگوں نے میں نے کہا تھا کہ جو پہلے آئیں وہ سب سے پہلے آکے بیٹھیں اور سارے لوگ پیچھے پیچھے گستے ہیں تو اس بات کو اب یاد رکھیں کہ اگلی سیٹے ساری خالی ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ڈر لگتا ہے آگے آکے بیٹھنے سے میری تو کوشش ہوتی ہے سب سے پہلی کرسی میں میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اگلی دفعہ جتنے بیان بھائی آئیں وہ سب پہلے اگلی سیٹوں میں آ کر بیٹھیں اور خدا ہم سے برکت اصل کریں جو بعد میں بیان بھائی آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھیں ابھی چچا جو ہے اس بات کے بک ماں کی بات کر رہا تھا کہ اس بک ماں کے اوپر پورے سال کا پروگرام جنوری سے لے کے ڈسمبر تک کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے تو آپ ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں اور جو چپٹر آپ روز پڑھتے ہیں وہاں پر اس کو بک ماں کو رکھیں ایک تو آپ کا حوالہ نکالنے میں آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دعا کریں تاکہ خدا مند خدا جو ہے اس کے وسیلہ سے آپ نے نام کو جلال دے اور بہت سارے بار جو پچھلے فریڈے کا میسج تھا جو میرا سیمین آر کا میسج تھا وہ بھائی سلیم حبیب ہیں انہوں نے پہلے چچا منور اس قدمت کو کرتے اور اب بھی کر رہے ہیں خدا نے ایک اور ہمیں بندہ بخشا جو میسج جو مانگتے ہیں ان کو فوٹوکاپی کر کے دیتے ہیں تو انہوں نے پچھلے دفعہ بھی پچاس کے قریب فوٹوکاپی کی اور آج بھی کافی فوٹوکاپی لاسٹ مضمون کی کر کے لے کے آئیں سیمین آر کا جو تھا کہ روزہ کب اور کیوں اور کیسے رکھا جائے کتنے درانیاں کا ہو وہ ماری یوٹیوب کے اوپر جی ہے فین پیج ہے اس کے اوپرے کافی لوگوں نے اس کو ویو کیا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ سہولت ہے تو آپ نیٹ پہ جا کے ہمارا ہر فراڈے کا میسج یہ ہے وہ لوڈ ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات جو رہ گئی ہمارا ہر سال جو ہے روزوں کے یام لینڈیز میں لینڈ کا مطلب ہی میں نے بتایا تھا کہ لینڈ کا مطلب کیا ہے اگر آپ بھول گئے تاب ضرور پروگرم بروشر اپنا لے کے ساتھ جائیں تاکہ آپ مزید سیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر سال گھروں میں عبادات کا انتظام کرتے ہیں جو ہمارے دوائیہ گروپ کے لوگ ہیں اور جو رہ جاتے ہیں سارا سال کہتے رہتے ہیں بردو آپ ہمارے پاس نہیں آ پاتے یا میں نہیں جا پاتا تو موقع ہوتا ہے کہ جو بیان بھائی آپ نے گھروں میں دعا کر رکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے موقع ہے وہ بار بھائی آئیون کو ہماری کمیٹی کو آپ نے نام دے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے گھروں میں جا کر آپ کے ساتھ مل کے دعا کر سکیں سنڈے کو بین یاسمین وکٹر کے گھر میں عبادت ہے اور تین تاریخ کو بھائی آئیون کے گھر میں عبادت ہے دس تاریخ کو ہماری جو کوئیٹ ڈریکٹر ہیں جینیفر ان کے گھر میں عبادت ہے تو سارے لوگ جائیں صرف سیرڈے کا دن مانگتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ ایک ساتھ مطلب کے زیادہ پانچ سرڈے آئیں گے تو اس طرح سے سب جگہ پہنچنا مشکل ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور جو دن ملتا ہے آپ جو تنوین سمجھتے ہیں سال میں ایک دن تو ہم اپنے بچوں کو دوسروں کو ہم تنوینس کر سکتے ہیں اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک سال میں ایک دن ہوتا ہے تن چیزوں کو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے گوشش اگزار کروں اور اگری دفعہ کوشش کریں کہ آپ آگے آ کر بیٹھیں جو کلام آپ کے سامنے پڑا گیا اگر آپ کے ہاتھ میں زندہ پا کلام ہے تو آپ میرے ساتھ دیکھیں دوسری عید ملکہ ہے لیشا نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے آج کا جو ٹاپک ہے لیشا سیٹ ٹو ویڈو وٹ شیل آئی ڈو فار یو مجھے بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں اور یہ پغام یہ کلام اس وقت اس خاتون کے لیے بیوہ کے لیے تھا اور آج پاک لو آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نام لے لے کے کہہ رہا ہے آئے میری بیٹی آئے میری بیٹے مجھے بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں یہ جو موبائل ہیں کوشش کریں کہ ان کو میوٹ کر دیں اور غور سے آپ لوگ کلام سنیں آپ جانتے ہیں کہ میری ایک ہی کمزوری ہے مجھے محول چاہیے ہوتا بات کرنے کے لیے تو آپ کوشش کریں کہ لے جولے نہیں خموشی سے بیٹھیں آپ نے سیل آف کر دیں آئی باپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں آئے خدا من خدا خدا کے پاک برے میں آپ کی منت کرتا ہوں آئے خدا من میں صرف یہاں پر کھڑا ہوں اور آئے خدا من خدا میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اپنا موں تجھے دیتا ہوں اپنا ذہن اپنی سوچ تجھے دیتا ہوں آئے خدا من تو اپنے خادم کے ذریعے آج آپ نے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے اور میرے گلے کا ذمہ لے اور آئے خدا ساری فضاء کو پا کر سارے محول کو پا کر آئے خدا من کسرت کے ساتھ آئے خدا من تیرے پاک رکھی بارش کسرت سے ہو آسمان کھل جائے اور کسرت سے بارش ہو لوگ آج کے کلام کے بسیلہ سے زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اور تیرے نام کو جلال ملے ہالیلویہ پریز جیسس تیرا شکر تیری تاریخ تیری تمجید ہو آج کی عبادت کا سارا جلال آپ ہی کے نام کو پہنچے یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آپ کو معلوم ہے کہ آپ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں جب میں پوچھتا ہوں تو کوشش کریں کہ آپ بولیں میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت جو ہے وہ ڈیڈ نہ ہو زندہ ہو میں نہیں چاہتا کہ گورا قبرستان میرے سامنے بیٹھا ہو اگر ان سے آپ بات کریں گے تو کوئی نہیں بہت بات کرے گا میں چاہتا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو آپ اشیار ہیں اور گور سے سنیں اور ان باتوں کا جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی آپ لوگ الائیو ہیں اور کلام کو سن رہی ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ لیشا کے پاس لے کر گئی اور اس کے دو بیٹے ہیں اس کا خامن دنیا سے رخصت ہو چکا ہے وہ اس کو پر قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے بڑی پریشان تھی کھانے پینے کو نہیں ہے حالات گھر کے بہت زیادہ خراب ہیں اور فاکو پر نوبت پہنچ گئی ہے اور پریشان ہے کہ میں کیا کروں ان حالات میں اس کی نگاہ مرد خدا پر پہنچتی ہے اور اس نے سوچا کہ میں جب مرد خدا کے پاس جاؤں گی تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی میرے مسئلے کا حل نکالے گا اور جب اس نے سنا تو اس نے دو سوار مرد خدا لیشہ نے اس بیوہ سے کیے وہ دو سوال کیا ہیں نمبر ون میں تیرے لئے کیا کروں what shall I do for you دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں کیا ہے what you have at home گھر میں تیرے پاس کیا ہے بس یہ دو چیزیں اور اس نے بتایا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور جب اس نے کہا تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ اب تو ایسا کرنا آپ نے گھر جا اور بہت سارے لوگوں کو وزٹ کر اور ان کے خالی برتن لینا تھوڑے نہیں لینا تھوڑے نہیں لینا بلکہ کیا کرنا زیادہ لینا بائبل کا خدا کسرت کا خدا ہے میں اس لیہ آیا کہ لوگ زنگی پائیں اور کسرت کے ساتھ پائیں توڑے برتن نہیں لینا زیادہ برتن لینا اور برتن خالی نہ ہو خالی برتن لینا خدا ون کو بھرے برتن کی فکر نہیں ہے اگر خدا کسی کی فکر کرتا ہے تو خالی برتن کی فکر کرتا ہے اگر آج شام آپ خالی ہیں اگر خالی نہیں آپ کے جیون میں رول قدس کے پانی کو جاری کرے گا اور آپ کو بھرے گا اور آپ یہاں سے خالی نہیں جائیں گی اور نہ خالی جائیں گی ہیلیلویہ 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 پریز گاڈ خدا کا زبردست مسہ لمہ پلمہ اس جماعت کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا کو محسوس ہو رہا ہے اور یہ موسیٰ کی جو خصوصیات ہے دو مین چیزیں ہیں وہ دو باتیں کیا ہیں نمبر ون وفاداری اور دوسری دیانداری یا ایمان بیڈی انسی وفاداری جب اس نے یہ کہا اور اس نے جا کر یہ خبر اپنے بچوں تک پنچائی کہ ہماری مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور بنجر پن ختم ہونے والا ہے اور ہلاکت ختم ہونے والی ہے موت ختم ہونے والی ہے اور سستی اور کیلی اور بیماری اور فاقوں کے دن ختم ہونے والے ہیں ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا ہے ماری ساری پریشانیہ ختم ہونے والی ہیں بیماریاں دوک تکلیف لوگوں کے تانے یہ ساری کی ساری چیزیں بیماری آج 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 شام ختم ہونے والی ہیں اس لئے کہ مرد خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے جب وہ واپس اپنے بچوں کے پاس آئی بچوں کی تابعہ داری دیکھیں جب اس نے بتایا تو بچوں نے بچے یہ بھی کیسے لگر آج کے بچے ہوتے ماترہ دماغ نہیں اگر آج کے بچے ہوتے شاید یہی کہتے لیکن ان بچوں کو دیکھیں کہ ایسے تابعہ دار ہیں جس کا ذکر آپ کو ملے گا یشوہ چوبیس واپ اس کی پندری بیعت میں اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خدا ہی کی پوجا کریں گے مارے سربال کے سامنے نہیں جھکیں گے کیا آج جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں یہاں بیٹے ہوئے ہیں کیا وہ اپنے خاندان اپنے ماں باپ کے تابعے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ان تینوں میں سے ماں اور دو بیٹے اگر ان میں سے کسی کا فیت بھی سلپ ہو جاتا گوڑ سے سنیے اگر ان تینوں میں سے کسی کا ایمان سلپ ہو جاتا ویک ہو جاتا کمزور ہو جاتا تو موزا حکوم ناتا جہاں دو یا تین میرا نام لے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں وہ تینوں دونوں بیٹے اور ماں ایک متفق ہو گئے اور انہوں نے موزے کو اپنے اندر آتے ہوئے دکھا ابھی موزہ ہوا نہیں ہے ابھی ان کو تیل تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ایک کپ نظر آ رہا ہے لیکن انہیں شک کی بدرو کو اپنے قریب آنے نہیں دیا میری بہن میرے بھائی آئی شان شاید آپ دکھ کے ساتھ آتا ہیں شاید آپ کوئی ایسا مرض میں مبترہ ہے جس کا علاج ڈاٹروں کے پاس نہیں ہے آپ کے جسم میں کوئی پرابلم ہے کاروبار نہیں ہے موگ گھر میں جھانتی ہے اور بیماری گھر سے جاتی نہیں ہے اور مسئلے ہیں اور مسائل ہیں میری بہن میرے بھائی آپ خوشی سے بھر جائیں اس لیے کہ میں نے آج کی شام کے لیے آج صبح ہائی ہیں اور خدا مند کہہ رہا ہے اے میری بیٹی اے میرے بیٹے بتا میں تیرے لیے کیا کرو ہالیلویہ ہالیلویہ پیس کار ہالیلویہ مجھے پاک رو کہہ رہا ہے آج شام کیا سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے جو آپ کی پرابلم ہے تو زندہ خدا کے پاس آئی ہے وہ تیرے دل کی مراد بوری کرے گا یہی سوال مرکز دس بات چھالی سے لے کے باون آیت تک پڑھ کر دیکھیں اور ففتی ون برس میں خدا من نے اندے برتلمائی سے یہی لفاظ کہے بتا میں تیرے لیے کیا کروں اس نے کہا کہ میری آنکھیں کھل جائیں آش خدا من خدا کا مسہ ہمارے درمیان ہے میری بہن میرے بھائی آپ کی بیماری اگرچہ لا علاج ہے ہیپٹیڈز بی ہو سی ہو کینسر ہو اور گینی پرابلم ہو بھانچ پن ہو یا کوئی بھی بے روز گاری ہو آپ جو آپ اپنے اندر موجزہ کو آنے دیں جب وہ گھر سے مرد خدا سے واپس آئی راستے میں آ رہی تھی وہ موجزہ لے کے آ رہی تھی کیا آپ کا یہ ایمان ہے موجزہ بھی ہوا نہیں ہے وہ موجزہ سے بھر گئے کہ آج ہمارے گھر میں خدا من خدا ایک نیا کام ہماری تنگی ختم ہو جائے ہمارے جو حالات بدل جائیں گے ہمارے گھر کی سیچویشن بدل جائے گی ہمارے گھر کا محول ختم ہو جائے گا آج کے بعد بھوک ختم ہو جائے گئی اور وہ کہہ رہے بھوک ہم تجھے بھائے بھائے کہتے ہیں آج آپ بیماری کو میرے جسم میں نہیں رہے گی ہیلیلوی ارتھرائیٹس ہے بیک پین جو بھی مسئلہ ہے اس بیماری کا نام لے کہیں بیک ایک میں تجھے حکم دیتی ہوں بھائے بھائی ہم خوشی سے بھر جائیں شاد مانی سے بھر جائیں جو بھی پرابلم بیماری ہے مجھے پاک رو تیلہ بھی ایک تیالہ تیلہ برطن دیرو برطن ہیں اور جب وہ گئے ایمان کے ساتھ اور جن انہوں برطن مانگے انہوں نے برطن ان کو دیئے لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو وقت شناس ہوں گے موقع شناس ہوں گے کہ ان کو کیا ضرور پڑ گئی یہ برطن سارے بیچ کے اب ان کا جو پہلیا ٹائٹ ہو گیا ہے اب ہمارے سے بھی مانگ نہیں تاکہ ہمارے برطن بھی بیچنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خیال نہیں کیا انہوں نے برطن نہیں دیئے تو کچھ نے برطن دے دیئے اور کچھ نے برطن نہیں دیئے یہ نکتہ ہے جو میں کھلوں گا بھی اس وقت آپ کو جانتے ہیں کہ جو میسج آپ کو دیتا ہوں آپ کتنی میتھیو کمنٹری میں چلے جئے کہیں بھی چلے جئے میں اپنی شیخی نہیں بغا رہا میں اس کو کہتا ہوں ریما آپ بھی اس بات کو لیں آپ کو کسی تفسیر میں جو میسجز میرے ہوتے ہیں آپ سوشیل یہاں پر آئے ہم دونوں ایک ہی کنونشن میں تھے اور اس لئے اگلے دن جانا تھا تو اس نے کہا میں آدھا میسج آدھا میں رکھ لیا تھا تو کہتے بھائی جو کل اللہ میسج وہ بھی ہم سنا دے ہم صبح جانا ہے اور ٹکنیک ہمیں بتا کہ تو کیسے میسج تیار کرتا تو لوگ سنتے ہیں اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ جب میں نے سن چوہتر میں توبہ کی تو میں نے خدا سے یہی دعا کی کہ خدا مند خدا جیسے تُو نے یرمیہ کو کلام کھلا دیا یہ کلام مجھے بھی کھلا دے اس میں تیرا تیرا فیدہی مجھے کلام کی نعمت دے گا لوگوں کو سونے نہیں دوں گا لوگ جاگتے رہیں گے ایک بھائی میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ بھائی ہم نے کلام کے پاس گفت ہے اور یہ رول کدس کی گفت ہے تو خدا مند خدا اکلام لگا برکت وہ پاتے ہے جو برکت پانا چاہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ برطن لینے گئے برطن آگے ہے اس کے بعد نبی نے کیا کہا تھا کہ دروازہ بند کر لینا کیسا نہ کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کا ایمان کچھا ہو وہ دیکھ پریشان ہو اور موزہ رک جائے خدا وہ نے بھی ساری بھیڑ کو بار رکھ دیا پترس اور یونہ کو لے کے بیٹی کو زندہ کرنے کے لئے صرف تین اندر گئے ایمان کا ہونا بڑا لازمی ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کا فیج جو کنٹامنیٹ نہ ہو جائے خراج جو میڈیکل کے لوگ سمجھ کنٹامنیٹ کا مطلب کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا بند کرنے کے بعد ماں نے کہا ابھی دیکھیں کہ یہاں پر برطن سارے بڑے برطن پڑے ہوئے ہیں گھر برطنوں سے بھرا ہوا ہے ایک پیالہ تیل ہے جب غور کریں اس بات کے اور جب پہلا برطن لے کے آئے اور شاید ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ شاک کی گنجاش آئی ہو لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر نبی کا نبی کا کال یا اس کا حکم تھا وہ بھاری رہا غالب رہا جب بیٹا پہلا برطن آیا اور ایمان کے ساتھ اس کی والدہ نے ڈیل نہ شروع کیا غور سے سنیے ایک ریجنل برطن ہے اور باقی مانگے ہوئے ہیں جو ریجنل برطن ہے اس کے اندر تیل موجود ہے اور جو مانگے کے برطن ہیں ان میں تیل نہیں ہے وہ برطن کیا ہے خالی ہیں ہالیلوی کچھ ہوا وہاں پر کچھ ہوا اس چھوٹے سے گھر میں یا ایماندار تھوڑے سے لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے محل ان کے نابی ہوں اچھے گھر ان کے نابی ہوں گھر ٹوٹا بھی ہو کیسا بھی ہو کمزور ہیں زیادہ دولت من نہیں ہیں لیکن ایماندار ہیں ہالیلوی یا ایماندار ہے وہاں کچھ ہوتا ہے یا ایماندار ہے وہاں خدا آتا ہے خدا تھنڈے وقت آدم کے پاس بڑی بڑی بلڈگوں کی خدا پرواب بھی نہیں کرتا حالی چند بلڈگوں کی امارتوں کی محلوں کی وہ فکر بھی نہیں کرتا اور طرح توجہ بھی نہیں دیتا یا کوئی ایماندار بیٹا اور بیٹی ہے کسی بھی دکھ میں بصیبت میں پریشانی میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو خدا اندہ سمان کو چھوڑ کے ساری ذمہ داریوں کے ساری مسروفیت کو چھوڑ کے ان کے پاس چلا جاتا ہے ہیللوی ہیللوی اور اور برطن لائے اور ماں نے انڈیل شروع کیا اب تیل ہے تو بندھونے کا نام نہیں لے رہا اور چھوٹا سا کپ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا جب برطن بھر گیا ماں دوسرا لائے ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا پانچ آیا سارے برطن جو ہے وہ بھرتے چلے گئے تیل ابھی بھی بیہ رہا ہے ماں کی نگاہ برطن پہ نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کلام پڑھتے نا کھلے زین سے پڑھا کریں جب ہم کھلے زین سے پڑھتے ہیں تو کلام ہم سے باتیں کرتا ہے کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں ماں نے برطن ملے گی آپ بھی اسی طریقے کے ساتھ کلام سنایا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں کی توجہ جو ہے ادھر ادھر نہیں ہٹ رہی اس کی توجہ موزے کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے جو مرد خدا نے کہا اس کے دماغ میں اس کے سسٹم میں وہ بات بیٹھ گئی اس کے سسٹم سے وہ بات نہیں نکل رہی کیا کریں ہمارے سسٹم میں دنیا داری کی بیش مار باتیں بسی ہی ہیں تو کلام کہا آکے بسے گا جگہ ہی نہیں ہم اپنے کو خالی نہیں کرتے تو تیل ابھی بھی بے رہا ہے ماں نے کہا کہ ایک برطن اور لے کر آ تو جب ابھی نہیں رہا تو تیل بہنا معکوف ہو گیا روک گیا what I want to say ذرا گوھر کیجئے تیل کی فصل سسوں جس کو ہم کہتے ہیں مستر ڈائل تو اس کو پکنے میں تیار ہونے میں اس فصل کو کم ایک سال لگ جاتا ہے پھر کٹیں گے بیج لگ کریں گے پھر اس کو آپ جا کے کولو کے اندر پیسیں گے اور نکال لیں گے تیل تو اب دانزہ لگائیں میرے ساتھ رہیے یہ خدا نے بھید میرے اوپر زہر کیا اب تیل جو ہے فصل بھی اگرہی ہے ساتھ ہی ساتھ ہیں ہالیلویہ فصل بھی بن رہی ہے پہلے بیج کو بویا جا رہا ہے اگرہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کولو بھی چل رہا ہے اور یسو جو پیڑا گیا وہ وہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یسو ہاں موجود ہے اور تیل جو ہے اس میں سے نکلتا ہوا وہ ساتھ ساتھ پیچھے جو ہے جیسے چکی یا کوئی ہے اور اس کو جی ہے اس کابل ہوگی کہ تیل بھی اس میں سے نکال جا رہا ہے اور وہ اس پیار لے کے اندر آتا جا رہا ہے حالیلویہ پریز گاہ جاہو پری کی اور ختم نہیں ہو رہا نہ ختم اور سوتا اور چشمہ اگر تو مجھ سے مان دی تمہیں تجھے وہ پانی دیتا جو تیرے اندر زندگی کے چشمیں جاری کر دیتا ہم ایسے خدا کی پوجا کر دی ہیں ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو نام امکناک کا خدا ہے ہو سے کوئی چیز آپ کے لئے مشکل ہو لیکن خدا کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں اس کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے جو انسان سے ہوتا وہ خدا سے ہوتا ہے تو اب میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے برتن دیئے اور کچھ نے برتن نہ دیئے تو اس کا مطلب یہ کیا ہو آپ کیا سوچ رہے اس میں کیا پیغام ہو گا جنہوں نے برتن دیئے انہوں نے موزے میں مدد کی سمجھ میں آئی بات ہے اور جنہوں نے برتن نہیں دیئے تو کیا ہوا بھئی بولے بھئی جنہوں نے برتن نہیں دیئے تو کیا ہوا انہوں نے موزے میں رکاوٹ ڈالی کام میں رکاوٹ ڈالی تو آج ہماری کلیسیوں میں ایسے کرداروں کیا کرتے اس میں رکاوٹ ڈالتی ہیں جنہوں نے برتن دیئے انہوں نے موزے میں مدد کی اور جنہوں نے برتن نہیں دیئے وہ موزے میں رکاوٹ بن گئے خدا کے کام میں وہ رکاوٹ بن گئے آج بے شمار خادم نام نہات خادم خدا کی حدمت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے جگہوں پر سام کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی منسٹری نہیں ہے کوئی رویا نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے کوئی وینجلیزم نہیں ہے کوئی بشارت نہیں ہے خدمت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہے اور ہم ان خالی برتنوں کے لئے کیا کریں دعا کریں خدا مند خدا چاہتا ہے اگر آج میں اور آپ خالی ہیں اگر خدا مند خدا نے برتن مائی سے کہا بتا میں تیرے لئے کیا کروں تو کیا اس کے جواب سوال کا جواب ملا اس کو جی ہاں وہ ول ہو گیا جب بیوہ سے کہا گیا مرد خدا لیشا نے بتا میں تیرے لئے کیا کروں تو کیا اس کی بات مان رکھا گیا جی ہاں کوئی جواب نہیں آرہا کیا اس کا مسئلہ حلو گیا اس کا مسئلہ حلو گیا میں جاتا ہوں تو آج کیا خدا جو ہے برتلمائی کا خدا ہے کیا وہ صرف اس بیوہ کا خدا ہے اتنا ہی خدا میرا اور آپ کا ہے آپ کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے تو خدا مند خدا آج کہہ رہا کہ آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں خدا مند آپ کے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہے خدا مند آپ کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے آپ گھوڑ سے سنیں کہ جیزس سنگ خدا مند آپ کے کان میں کیا کہہ رہا ہے سن رہے ہیں آپ لوگ کس کو سنائی دی آواز جیزس کی یسو کی آواز سنائی دی کس کو نہیں سنائی دی کس نے سنی آواز جیزس کی جنہوں نے یسو کی آواز کو سن ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں ذرا اوپر کسی نے نہیں سن آواز یسو کیا کہہ رہا آپ لوگوں سے آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے بتا میں تیرے لیے کیا کروں اور یہی ایک نوجمان سے خواب میں خدا نے زہر ہو کر کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں اگر خدا سلیمان کے لیے تینوں زندگیوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے تو آج میرے اور آپ کے خالی پن کو بھی بھر سکتا ہے ہماری زندگیاں جو تھنڈے مذہبے بنے ہوئے ہیں ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرا جو مضمون آفتہ میں اس فریڈے آئے گا تو میں اس کے والے روزوں کے والے سا کہ وین اینڈ ہو یہ اس کا ٹپک ہے جو ابھی سنڈے کو آپ کو روزہ اور دعا ہمیں بدروہوں پر فتح بخشتا ہے اور جو میرے ساتھ اس پروگرام میں گئے تھے میرل ہکی کے سیمینار میں تو وہاں ایک نوجوان تھا وہ اتنی بری طرح سے تڑپ رہا تھا بہت خادموں نے دعائیں کی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا ایمن کہ میں بھی وہاں پر تھا ان کے ساتھ لیکن میں نے مجھے اپنے دل میں کہا خدا یہ کیا کیوں نہیں نکل گئی تو خدا نے کہا یہ قسم دعا روزے کے بغیر نہیں نکل دی اور میں نے اس کو چیلنج لیا کہ خدا مند خدا سے پہلے میں اس بڑے کروسٹ میں جاؤں میرا ہاتھ ان پہ پڑے تو خدا مند خدا ان بیماروں کو بدرو گرہتا لوگوں کو شفا دے اور جو بہن بھائی میرے ساتھ گئے تھے وہ اس بات کی گواہی دیں جہاں جس خادم سے بدرو نہیں نکلتی وہ فوراں جوید کے پاس لے جائیں اور خدا کا شکر دا ہوں خدا خادم خالی ہماری زندگیاں خالی ہیں یہ ہمارا کراتھی شہر سینڈر میں چھوٹا سا گروپ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر ایک آگ ہو جس شہر میں ہم جائیں جس علاقے میں ہم جائیں ہمارے اندر آگ ہو اور جس گھر اور یہ بے شمار گواہیاں مجھے ملتی ہیں جہاں میں جاتا ہوں بہت سار لوگ کہتے بردر ہم آپ یہ دعا کر رہے تھے خدا ہم لے گھر میں تو خدا خدا یہ چاہتا کہ میں اور آپ روزوں کا یا میں آپ کو پرپیر کریں اور تیار کریں آج کتنے خالی بردن یہاں پر ہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا پسند کرے گا لیکن کوئی بات نہیں آپ اپنے دل میں خدا سے کوئی جواب دیں اگر جتنے آج خالی بردن ہیں اگر آپ محسوس کرتے کہ خالی ہیں تو آپ کے لئے برکت ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا مند خدا نے بیوہ کے بردن کو بچے خوچے تھے وہ بھی بھر دیئے اس نے آس پڑوس کے خاندان کے بردن کو بھی محلے کے بردن کو بھی بھر دیا تو تیل صرف بیوہ کے لئے ہیک نہیں تھا بلکہ اس تیل کے وسیلہ سے ہم دیکھ نہیں ہے کہ محلے داروں کے بردن بھی بھر گئے تو ہمیں صرف اپنی فکر نہیں ہونی چاہیے ہمیں اور خاندانوں کی بھی فکر ہونی چاہیے ہمیں اور خالی بردن کی بھی فکر ہونی چاہیے اگر آج ہم خالی ہیں تو آج ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا من خدا تو مجھے پاک رو سے بھر دے اور چشمے سے بھر دے اس دھارے سے بھر دے جو تیری سلیپ پر سے تیری پہلو سے بہا تاکہ آج کے بعد یہ ہے یہ تیر نا ختم ہونے والا تیل نا ختم ہونے والی شفاہ نا ختم ہونے والی زندگی نا ختم ہونے والا اب بے حیاء کا سوتا میرے جیون میں جاری کر دے تاکہ خدا مند خدا میں آخری ایام میں جتنے میرے دن ہیں آج میں تیرے لیے دیتی ہوں اور چاہتا ہوں اور چاہتی ہوں کہ آج شام کسرت کے ساتھ جیسے تُو نے اس بیوہ کے برطنوں کو بھر دیا آج شام آئے خدا مند خدا میرے خالی برطن کو بھی آج تُو بھر دے تاکہ جہاں تجا میں جاؤں تو آئے خدا مند خدا میرا برطن براوا ہو لبریز ہو جیسے خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے کہ میرا پیالا لبریز ہے ہم بھرے بے ہوں ہم خالی نہ ہوں ہم تھنڈے مذہبے نہ ہوں ہمارے وسیلہ سے فوق اور فطرت کام ظہور میں آئیں جب ہم باہر جائیں جب ہم سڑگوں پہ جائیں جب ہم پلیٹ فارم پہ جائیں جب ہم پلپٹ پہ جائیں تو خدا کا مسہ کسرت کے ساتھ ہمارا مسہ ہماری انہائنٹنگ ہمارے وسیلہ سے ٹریول ہو اور لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہی پر صحت مند ہو جائیں وہی پر شفا پہ جائیں اور آج یہ اہد کریں کہ خدا مند خدا میں خالی ہوں میرے برطن کو بھر دے اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے جاؤں میں اپنے خاندان کے برطنوں کو بھرنے والی ہوں برنے والا ہوں اور باہر کے محلے کے برطن بے شمار خالی ہیں میں ان کے برطنوں کو بھرنے والی اور بھرنے والا بن سکوں آج شام خدا مند خدا ایک ایک کو بھرنا چاہتا ہے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں میں چاہتا ہوں if you want to get blessing this evening just open your mouth ایسے جیسے آپ اپنی گاڑی کو ٹینک کو فل کرانے کے لیے فیول سٹیشن پہ جاتے ہیں اور اس میں فیول بھرا جاتا ہے آج خدا ہم کچھ کرنا چاہتا ہے جیسے بیوہ کے گھر میں کچھ ہوا آج شام اس گھر میں بھی خدا کے گھر میں ہوگا آپ کی blessing کا تعلق آپ کی دباہ کے ساتھ ہے Jesus is watching that how much you are hungry and how much you are thirsty for your blessing میں خدا کا خادم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آج آپ کا برطن بھرا جائے گا ایسا برطن ہوگا ہلیلویہ جہاں آپ جائیں گی آپ کے وسیلہ سے موز ذات ہوں گے آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے فوقل فطرت کام ظہور میں آئیں گے تیل رول قدس کو ظاہر کرتا ہے خدا مند خدا شام آپ کو روکہ مسا دینا چاہتا ہے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے سکول میں موز ذات ہوں گے گھوڑ سے سنیے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے سکول میں موز ذات ہوں گے اگر آپ نرس ہیں تو آپ کے ہاؤسپٹل میں موز ذات ہونے ہوں گے اگر آپ گھرے لوگ خاتون ہیں تو آپ کے خاندان میں آج پڑوس میں آپ کے محلے میں آپ کے وسیلہ سے موز ذات ہوں گے ایسے جہاں سامری عورت کے وسیلہ سے ہوئے اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کے وسیلہ سے آپ کے دفتر میں موز ذات ہونے شروع ہو جائیں گے ایم ٹاکنگ گوڈ ڈیٹ کائنڈ آف انائنٹنگ خدا ہوں پاک رو جیسے وہ بیوہ برتن لے کے کھڑی تھی برتن بھرے ہی چاہتے تھے اور اسی طرح سے پاک رو یہاں موجود ہے وہ انتظار کر رہا دیکھ رہا ہے پاک رو کہ کون سا برتن خالی ہوا ہے یقین جانے جو برتن خالی ہو رہے ہیں وہ برتے جا رہی ہیں ہالیلویہ 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 جو برتن خالی ہو رہے ہیں خدا انتو ان کو بھر رہا ہے ہالیلویہ 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 خدا کا گہرا مسہ یہاں ٹھہرا ہوا ہے آپ نے میں چاہتا ہوں کہ جو دل ٹوٹ چکے ہیں آپ نے ہونٹوں کو کھلیں آپ نے لیے دعا کریں آپ نے ہاتھوں کو فضاء میں اٹھائیں اور خدا انت سے مانگیں آپ کے آباز بلند ہوتی ہے تو بلند ہونے دیں آپ کے آنسو بیاتے ہیں تو بہنیں دیں آج شام خدا انت خدا مارے درمیان وہ ذات کا رہا ہے آپ کے وسیلہ سے آنے والے دنوں میں کراچی شہر میں بڑے بڑے کام ہوں گے آئے خدا انتو آج مجھے پاک روکے تیل سے بر دے آبِ حیات کا چشمہ میری زندگی میں جاری ہو جائے نہ ختم ہونے والا سوتا میری زندگی میں جاری ہو جائے جیسے جیسے میں بانٹوں جیسے جیسے میں باہر جاؤں جیسے 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 کلام سناوں جیسے جیسے خدا مند خدا میں باہر جا کر شفاق کو موزاد کو خدمت کو کلام کو بانٹوں تو بیسے بیسے جیسے جیسے میں بانٹا جاؤں بیسے بیسے تیرا مسہ میرے اندر بڑھتا چلا جائے میری زندگی خالی نہ ہو میں کراچی شہر کے خالی برطنوں کو بھرنا چاہتی ہوں گوڑ سے سنیے آئے خدا مند خدا میں اپنے یروشلم کے خالی برطنوں کو بھرنا چاہتی ہوں میں یہودیہ کے برطنوں کو بھرنا چاہتی ہوں میں سامریہ کے برطنوں کو بھرنا چاہتی ہوں میں پاکستان پاکستان سے باہر کے برطنوں کو بھرنا چاہتی ہوں آئے خدا مند خدا روئیں گڑ گڑائیں چلائیں یہ تھوڑا سا وقت ہے آپ کی زنگی کی آنے والی نصروں کو بدل دے گا آپ کی زنگی چاندی لمحوں میں بدلنے والی ہے چاندی لمحوں میں خدا آپ کے جیمن میں نیا کام کرنے والا ہے حالیلویہ حالیلویہ پریز چیزس میں نے شروع میں کہا کہ ہماری برکت کا تعلق ہماری دعا سے ہوتا ہے جتنا کوئی خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرے گا ٹوٹ کر دعا کرے گا روح میں بھی کر دعا کرے گا اتنا ہی خدا اس کو بلس کرے گا خدا دلوں کو دیکھتا ہے مجھے پاک رو کہہ رہا ہے جنہوں نے آج شام آپ نے آپ کو خالی کیا ہے خدا نے ان کے برطن کو بھرا ہے آپنا سیدھا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پر رکھیں آئے روح پاک جہاں جہاں جن کا سیدھا ہاتھ پڑا ہوا ہے سر پر ہے تو آئے خدا دلوں کی ذہنی بیماریاں نفسیاتی بیماریاں گل جنے سائیکیٹک پرابلم جاتی رہے اگر کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے تو اس کے سارے پیٹ کے اندر جو بھی پیٹ کے جملہ مراز ہیں وہ ختم ہو جائے اگر ٹانگوں میں درد ہے اگر بیہ کیک ہے اپنیٹس بی اور سی ہے بلڈ انفیکشن ہے آئے خدا جو بھی بیماری ہے جاتی رہے اگر بے روزگاری ہے خاندان میں تو وہ جاتی رہے آئے خدا من خدا میں تیرا خادم ایک ایک لی دعا کرتا ہوں تھائرڈ پرابلم آئے خدا ہم تر نام سے جاتی رہے گلے کی آئے خدا من خدا امراض جاتے رہیں آئے خدا من خدا ساری بیماریاں تیرے یسو نام سے بھاگ جائیں بدرو گرفتہ آزاد ہوں کینسر کے مریض شفاہ پائیں ہارٹ ٹربل کے جتنے نام لیے گئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ان کے ویلس کھل جائیں ان کو چھو اور انہیں کامل شفاہ دے تاکہ اگلے فریڈے ہمارے پاس گوائیاں ہوں ہم دوسروں سے شیئر کریں کہ ہم فلان آبادت میں جاتی ہیں اور بھیان اگر آپ بھی آنا چاہتے تو ہمارے ساتھ چلیں بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں ہم نے خدا کو وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ خود آئیں ایک بار آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں علیلویہ پریز چیزہ ترہی شکر ہو آئے خدا منہ حاضر جماعت کو بڑی برکتے اور ایک ایک کو چھو اور ایک ایک کو کامل شفاہ دا کر یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین